اسمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا اور خان کی عمر اس وقت بیتالیس سال کی تھی اور وہ فن سپاہ گری میں اسمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا اس کے بڑے بیٹے علاو الدین نے اپنا زیادہ تر وقت علوم دینیا کی تحصیل میں صرف کیا تھا فن و حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی تاہم اسمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کو باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی لیکن علاو الدین نے باپ کی وسیعت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اور خان کے اسرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی یعنی تخت سلطنت سے کنارہ ہونے کے باوجود باہر سلطنت کو اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین و ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہو گئے علاو الدین نے تین چیزوں کو خاص سور پر اہمیت دی سکہ، لباس اور فوج اگرچہ سلطان علاو الدین سلجوکی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشائے کوچک میں صرف سلجوکی سکے رائش تھے اب علاو الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے لیکن علاو الدین کا سب سے بڑا کرنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو تین سو برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی زامن رہی ارتوگل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی عثمانیوں کی بقاعدہ فوج نہ تھی بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلان روز فلان مقام پر حاضر ہو جائے چنانچہ یہ رضاکار سوار مکررہ وقت اور مکررہ مقام پر پہنچ جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس سے لے جاتے انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا یہ سپاہی آلہ درجے کے شہسوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے پڑھتے تھے عثمان کے اہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسی اور اس احکام کے لیے یہ طریقہ ناکافی ثابت ہوا اور ایک بقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی چنانچہ علاو الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج بنائی جن کا نام پیادے رکھا یہ دس دس سو سو اور ہزار ہزار کے دسوں میں تقسیم تھے ان کی تنخواہیں اونچی اونچی تھیں لیکن اس کے قیام کو زیادہ روزنا ہوئے تھے کہ ان میں اپنی قوت کا بیجہ احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی چنانچہ اور خان نے اس عمر میں علاو الدین اور کرا خلیل سے مشورہ کیا کرا خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ تین صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرد بھی پیدا کر دی وہ تجویز یہ تھی کہ ایسائی اسیران جنگ میں سے دس بارہ سال کے قوی اور رہو نہار لڑکوں کی اقتداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر بقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے ایک ہزار ایسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینا شروع کی دوسرے سال ایک ہزار لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ تین سو برس تک جاری رہا اس فوج کا ترکی نام ینی چری ینی کے نئی فوج رکھا گیا اور خان نے جب اس فوج کو بنایا تو نو عمر سیپاہیوں کے پہلے دستے کو حاضی بکتاش کی خدمت میں روانہ کیا جو ملک میں اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے مشہور تھے سلطان نے ان سے دعا کی خواہش کی حاجی مصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینی چری رکھا سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تین صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا ینی چری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کی مرہونیں منت ہوتی تھی ینی چری کے علاوہ علاوہ دین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی لیکن اس خیال سے کہ ان کی مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے گی علاوہ دین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دی اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متسل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائز میں شامل کر دی پیدل سپاہیوں کی ایک بے زابطہ فوج بھی بنائے گئی اس کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ ہی پیادوں کی طرح جاگیریں دی جاتی تھی میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دسہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی بار آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے جب ان سے مقابلہ کرنے میں دشمن کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کے وجہ سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا تو اس وقت اچانک ینیچری کی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا اورخان غازی نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال سات سو چھبیس ہجری بامتابق تیرہ سو چھبیس اسوی میں نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا بورسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا سلطنت بازندینی کی ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیا رہ گیا تھا جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا اورخان نے اس کا بھی محاصرہ شروع کیا اور سات سو تیس ہجری بامتابق تیرہ سو تیس اسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اورخان نے نائسیا کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا تمام مال و سباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں لیکن بورسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی کسرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے تیرہ سو تیس اسوی میں ترکی ریاست کراسی کے امیر نے انتقال کیا اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا اورخان چھوٹے لڑکے کا طرف دار تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ کراسی پر حملہ آور ہوا بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور تیرہ سو چھتیس اسوی میں پوری ریاست پر اورخان کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد اورخان نے اناتولیہ کے شمال مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو فتح کیا ان فتوحات کے بعد تقریباً بیس سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی اس نے تمام ریاست میں امن و امان قائم کیا مسجدیں، مدرسے اور رفاع آمہ کی مختلف شاندار امارتیں بنوائیں سلطنت کی اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورخان یورپ کی جانب بڑھا اور اس کی زنگی کے آخری چند سال سلطنت بازنتینی کے یورپی علاقوں میں قدم جمانے کی کوششوں میں صرف ہوئے بازنتینی سلطنت آٹھویں صدی حجری کے وسط میں نہائیت کمزور ہو چکی تھی اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے اب صرف تھریس مکدونیا کے ایک جز جس میں سالونیکہ شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے ایشیای مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا جکے تھے یورپ میں بھی سریویا کے باقتدار فرما رواہ سٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکہ اور اس کے بعد قسطنتونیا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا سا سو انتالیس ہجری پانتابق تیرہ سو اٹھتیس ایسیو میں شہنشاہ انڈو نیکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نابالک لڑکے جان پیلیولوگس کا ولی اور ملکہ اینہ کے ساتھ اس کا مدار المہام مکرڑ ہوا کینٹا کوزین نے تیرہ سو تیرہ سو تیرہ سو ایسیو میں جلد اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا ملکہ کو یہ بات سخت ناغوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اور خان سے مدد کی درخواست کی اس سے پہلے بھی بعض سرک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعویداروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا کینٹا کوزین نے اور خان سے چھ ہزار عثمانی سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک حیات بنانے کے لیے پیش کیا اور خان نے یہ شرط منظور کر لی اور تیرہ سو پینتالیس عیسی میں چھ ہزار عثمانی سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے گئے کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا ایک سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا صلح اس بات پر قرار پائی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینہ اور شہزادہ جان پیلیولوگس تخت نشین کر دیا جائیں گے چنانچہ چاروں کی رسمیں تاج پوشی ادا کر دی گئی اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی اور خان کا نکابی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا اور خان نے تھیوڈورا کو اس کے ابائی مذہب احسائیت پر قائم رہنے کی اجازت بھی دے دی تھی صلح کے بعد اور خان کے چھ ہدا سپاہی جو اس نے کینٹا کوزین کی مدد کیلئے بھیجے تھے واپس آ گئے لیکن چند سال کے بعد اس کی پھر ضرورت پیش آنے لگی کیونکہ تیرہ سو انچاس اسی میں سٹیفن ڈوشن شاہ سرویہ نے سالونیکہ پر حملہ کیا اور اس کے بعد اس نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا تھا اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان پیلیولوگس دونوں نے اور خان سے مدد کی درخواست کی اس دفعہ اور خان نے بیس ہزار سپاہی روانہ کیے ان کی مدد سے سالونیکہ میں اسٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جنگ کے خاتمے پر اسمانی سپاہی پھر واپس بلالیے گئے مگر چار سال کے بعد اور خان کو اپنی فوجیں آبنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو جورب میں اسمانیوں کے قدم جمنے کا سب سے بڑا سباب بنا کینٹا کوزین داجو تخت میں جان پیلیولوگس اور ملکہ اینہ کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارہ نہ کر سکا اور تیرہ سو ترپن ایسی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی کینٹا کوزین نے حسب دسور اور خان غازی سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک کلا پیش کیا اور خانہ نے اپنے بڑے بیٹے سلمان پاشا کی سرکردگی میں بیس ہزار سپاہی روانہ کیے ان کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان پیلیولوگس کو شکست زے کر قسم دنیا کے تخت پر قبضہ کر لیا سلمان پاشا نے حسب معایدہ کلا زنب پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دس سے تائینات کر دیئے اس کے بعد تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے بے شمار شہروں کی پناہ گاہیں ختم ہو گئیں انہی میں گیلی پولی بھی تھا درے دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم کلا تھا اور زنب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا سلمان پاشا نے اسے تائید غیبی گیلی پولی پر فوراں قبضہ کر لیا قلعے کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی نیز وہ ترکوں کے اچانک پہنچ جانے سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ انہوں نے ترکوں کے خلاف کوئی مضاحمت بھی نہ کی اس درمیان میں کینٹا کوزین نے سلمان پاشا سے دس ہزار دوقات کی عوض زنب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد سلمان پاشا نے زنب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دسہ متین کر دیا اس کے بعد اس نے تھریس کے چندور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لاکر ان مقبوزات میں آباد کر دیا گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے تیرہ سو چون ایسی میں ترکوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیمشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو دو صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانہ کی دیواروں تک پھیل گئی ان واقعات سے کینٹا کوزین کے خلاف کو سمتنیا میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام آئید کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا آخر رائے آمہ سے مجبور ہو کر اسے تاجو تخت سے دسپردار ہونا پڑا اس نے اپنی زنگی کے بقیہ تیس سال ایک خانکہ میں گزار دیئے قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پہلیو لوگو اس کو بلا کر تخت پر بٹھایا اس نے پچاس سال تک حکومت کی لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا شہنشاہ جان کو مجبوراً اورخان سے سلا کر کے اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باجگزار حکومت بن گئی سات سو انسٹھ ہجری با مطابق تیرہ سو اٹھانون ایسی میں سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی یہ شہزادہ فن سپاہ گری اور سپاہ سلاری میں ممتاز اورخاندان عثمانی کے تمام عالی اصاف کا عامل تھا اورخان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ پہنچا اور دوسرے ہی سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اورخان غازی نے اپنے تینتیس سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسط دی انہوں نے نہ صرف احشائے کچک کے بکیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور باز سرک ریاض سے مملکت عثمانیہ میں شامل کر لیں بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا جو اس بریازم میں عثمانی فتوحات کی ایک شاندار فتح تھی عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی لیکن اورخان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حق دار ثابت کر دیا تاہم اس کی بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدسور قائم رہی ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتا تھا